موسیقی دبنگ قسم کے سیاسی تیزیہ کاروں کا خیال ہے کہ سابق وزیراعظم امران خان کے پاس اپنی سیاسی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک ہفتہ باقی بچہ ہے بعض کہتے ہیں کہ امران خان کے لیے حتمی فیصلہ کرنے کے لیے تقریباً 48 گھنٹے ہیں اور اتوار کے زمنی انتخابات کا التیجہ امران خان کو آخری فیصلہ کرنے میں آسانی فراہم کرے گا یہ الیکشن نہیں ہو رہے یہ ملک کا ریفرینڈم ہو رہا ہے یہ ملک کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو جو تیس سال سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں چوری کرتے ہیں اور جب اتصاب ہونے لگتا ہے باہر باگ جاتے ہیں پھر ڈیل کرتے ہیں این آر اول اے کے واپس آ جاتے ہیں آپ سب تیار ہو جائیں میں ایک کال دینے والا ہوں یہ امپورٹڈ حکومت کے خلاف یہ جو بیرونی سازش کے تحت ہمارے پر مسلط کی گئے ہیں لوگ زیادہ دیر نہیں رہ گئے اس کال کو اسلام آباد میں سیاسی رجومی قرار دیئے گئے شیخ رشید احمد کے پاس بھی کوئی ایک رائے نہیں اور ان کا خیال بھی یہی ہے کہ عمران خان زخم خردہ اور مایوس ہیں لیکن اب ان کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں کہ ستر جلسوں کے بعد وہ کسی ایک فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہے شیخ صاحب جب زیادہ مایوس ہوں تو مرنے مارنے کے مشورو پر اتر آتے ہیں لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس بار شیخ صاحب مایوس کم ہیں لیکن خوف زدہ اور پر امید ہیں کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا اگر سب کچھ شیخ رشید احمد کی توقع کے مطابق ہوا تو کہیں گے کہ میں پہلے کہتا تھا اور اگر الٹ ہو گیا تو خاموش ہو جانا انہیں آتا ہے رواجی سیاسی دشمنی کے اثرات کے زیرے اثر سیاست کا تجربہ رکھنے والے وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویزلائی کی بندوق کا رخ وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی طرف ہے اور انہوں نے رانہ سناؤلہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ اسلام آباد کی حدود سے باہر نہ نکلیں بسورت دیگر انہیں گرفتار کرنے والے تیار بیٹھے ہیں ایسی اطلاعات دی ہیں کہ انٹی کرپشن پنجاب کے اہلکاروں کو مستقل ڈیوٹی پر ایم ٹو یعنی موٹروے ٹو پر اسلام آباد کے خارجی مقام اور پنڈی بٹیاں فیصل آباد کے خارجی راستوں پر تینات کیا گیا ہے کہ رانہ سناؤلہ کو کسی صورت پنجاب میں داخل نہ ہونے دیا جائے دوسری طرف رانہ سناؤلہ سابق وزیراعظم عمران خان کو الٹا لٹکانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں ظاہر ہے رانہ سناؤلہ اتنے سادہ نہیں کہ وہ اس طرح کی دھمکی محض اپنی وفاقی حکومت کے زور پر دے رہے ہیں جس دن یہ دھرنا آنانس کرے گا اس کے بعد اس کے لئے راستہ نہیں ہوگا یہ نہ نکل سکے گا نہ آ سکے گا یہ تو قسم ہی تھا نہیں کہ جیسے جیٹی روڈ کے اوپر اس نے بس بلا کسی رکاوٹ کے اس نے جناب ٹاپ گیر میں پہنچ جانا ہے اس نام آباد یہ اس کی بھول ہے باز رائے کا دعویٰ ہے کہ اس مرتبہ عمران خان کی احتجاجی حکمت عملی ماضی سے خاصی مختلف ہوگی اور وہ محض کسی ایک جگہ یا سڑک پر اپنی پوری قوت کو جمع نہیں کریں گے کیونکہ اس صورت میں تصادم کے امکانات زیادہ ہوں گے اور کسی بھی اس قسم کے بڑے تصادم کا نقصان تحریک انصاف کو زیادہ ہوگا وزیر تاخلہ تحریک انصاف کے سربراہ کو اشتعال دلانے میں اسلوف ہیں کہ وہ جذباتی انداز میں کسی ایک مقام پر اپنی پوری قوت کو جمع کر لیں اور سیکیورٹی فورسز کے سامنے آ جائیں لیکن ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران حان ایسا نہیں چاہتے وہ اگر اسلام آباد کو پوری طرح مفروض نہ بھی کر سکیں تو چاروں صبائی دارل حکومتوں کو بیق وقت مشکلات کا شکار بنا سکتے ہیں اور اسلام آباد میں قوت کے اظہار کو راولپنڈی منتقل کر سکتے ہیں کیونکہ جڑوان شہروں کی وجہ سے راولپنڈی میں طاقت کا مظاہرہ بھی اسلام آباد میں مظاہرے کے طور پر دیکھا جائے گا باب سوک ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر اتوار کے زمنی انتحابات میں عمران خان اپنی تمام نشستوں پر کامیاب ہو جاتے ہیں تو احتجاج کا غیر نوائیتی سلسلہ اتوار کی رات ہی سے شروع ہو جائے گا اور ملک کے بڑے شہروں میں اجتماعات تیزی کے ساتھ درنوں کی شکل افتیار کر جائیں گے اگر عمران خان واضح کامیابی حاصل نہیں کر پاتے تو پھر دو بڑے اتجاجی کافلوں کو حتمی شکل دی جائے گی جو بیق وقت شاور اور لہور سے بہت بڑی عوامی حاضری کے ساتھ اسلام آباد کی طرف رکھ کریں گے دونوں بڑے کافلوں میں عمران خان شامل نہیں ہوگی اور دوسرے درجے کی قیادت ان کافلوں کو لے کر آگے بڑے گی تحریک انصاف کے سربراہ اس مرتبہ یہ چاہتے ہیں کہ مرکزی قیادت کو قبل از وقت گرفتاریوں سے بچایا جائے اور جب لاہور اور پشاور کے اتجاجی کافلوں کا حجم مرضی کے مطابق ہو جائے تو آدھی قیادت لاہور کے کافلے کے ساتھ مل جائے اور آدھی قیادت پشاور کے کافلے میں شامل ہو جائے عمران خان کا خیال ہے کہ اس دوران نفسیاتی طور پر وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس حد تک گبرا چکی ہوں گی کہ یا تو بامانی مذاکرات کرنا پڑیں گے یا پھر بخلاہت میں ایسا قدم اٹھایا جائے گا جو تحریک انصاف کو کامیابی کے دروازے پر نہیں جائے اس دوران یہ امکان بھی ہے کہ زمنی انتحابات کے اس قسم کے نتائج سامنے آ جائیں کہ بلند ترین خوش فہمی کا شکار تحریک انصاف کی قیادت الیکشن کمیشن پر اپنی برپور قوت سے حملہ آور ہو جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو گزشتہ دو برسوں سے تحریک انصاف کی قیادت کے نشانے پر ہے اس کو براہ راز حکومت کے ساتھ جوڑ دینا قدر مشکل ہوگا کیونکہ جب تحریک انصاف خود حکومت میں تھی اس وقت بھی اس کا الیکشن کمیشن کے ساتھ شدید قسم کا تنازہ چل رہا تھا اس قسم کی صورتحال وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک طرح سے ریلیف کا باعث بنے گی اور تحریک انصاف کی ستر جلسوں سے جمع شدہ طاقت کا رخ الیکشن نتائج الیکشن کمیشن اور عدالتوں میں ان نتائج کو چیلنج کرنے کی طرف ہو جائے گا چیف الیکشن کمیشنر اس کے ہوتے ہوئے ملک میں صاف اور شباب الیکشن نہیں ہو سکتے کہ الیکشن کمیشنر اتنا ایک جانتدار قسم کا آدمی ہے جس کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد ہی نہیں ہے تو اس کو ریزائن کر دینا چاہیے کیونکہ یہ ایمپائر بن ہی نہیں سکتا حکومت اگلے اہم فیصلے آسانی کے ساتھ کر سکے گی غرض ہر دو صورتوں میں تحریک انصاف فیصلہ کون احتجاج کی طرف بڑھ رہی ہے عمران حان پچیس مئی کی طرح اپنے احتجاج کا مکمل انحصار کے پی حکومت پر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تجربہ خاصا مایوس کن رہا عمران حان چاہتے ہیں کہ اس مرتبہ چونکہ پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے اس لیے پنجاب احتجاج کو لیڈ کرے انہوں نے بعض خوفیہ رپورٹس کے پیشے نظر سبائی وزیر داخلہ کو بھی تبدیل کر دیا ہے اور عمر سرفرہ سیما کو یہ ذمہ داری سوپی گئی ہے جنہوں نے اتم اعتماد کے فوری بعد پنجاب میں بحیثیت گورنر بہت کلیل مدت میں محاذ کو گرم رکھا اور نون لیگ کی سبائی حکومت کو ٹف ٹائم دیا تھا لیکن کہا جا رہا ہے کہ عمران حان کی اصل سردرد پنجاب کے وزیر علیہ چودری پرویز لائی ہے جو اخباری بیانات کی حد تک سینہ تان کر عمران حان کے ساتھ کڑے نظر آتے ہیں اردگیر دیکھیں حکومت کس کی ہے پنجاب ہے وہ عمران حان صاحب کا اپنے ہیں خیبر پختورخا ہے وہ خان صاحب کا اپنے ہیں وہاں ازاد کشمیر ہے وہ ان کا اپنے ہیں حقیقی طور پر بہت محتاط اور پریشان ہیں کہ ایک طرف ہشکولے کھاتی سبائی وزارت عالقڑی ہے درمیان میں خاندان میں پیدا ہو جانے والے تباک و نختلافات موجود ہیں اور سرے کے دوسرے کنارے پر اسٹیبلشمنٹ سے پانچ دہائیوں پر مشتمل ہمیشہ کی سود منت ساجے داری کڑی ہے جائیں تو جائیں کہاں عمران حان ان سے دو ٹوک حمایت اور مدد چاہتے ہیں اور وہ جواب میں کہہ جیتے ہیں جی جی خان صاحب ہم موجود ہیں چودری پرویزلائی اچھی طرح جانتے ہیں کہ خاندان کی سیاست کی باگ ڈوڑ ان کا فرزند مونسلہ ہی نہیں سمال سکتا جبکہ چودری وجاہت حسین ظلہ کی سیاست سے باہر نہیں نکل سکتے بصورت دیگر گجرات میں موجود مسلح محالف گروپ مقامی سیاست میں ان سے بالا دستی چھین لیں گے انھی خدشات اور امکانات کے درمیان الجے ہوئے وزیرالہ پنجاب چودری پرویزلائی ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کر پا رہے جبکہ دروازے پر تحریک انصاف پجلت میں کھڑی ہے دیکھتے ہیں اتوار کے زمنی انتحابات کس قسم کے نتائج لے کر سامنے آتے ہیں حمد مقابل دھڑے کیا حکمت عملی اپناتے ہیں فیصلہ کن لمحات اور کشیدگی برے دن تبارہ پاکستان کی دہلیز پر کھڑے ہیں اللہ خیر کرے